اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک رہیں خیریت سے رہیں جہاں بھی رہیں اپنوں کے ساتھ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیوں سے بھری ہوئی زندگی گزاریں ہم سب میسے جن کے بھی دکھ در تکلیف ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اپنے حبیب کے صدقے دور فرما دیں آج میں آپ کو ریسپی دے رہی ہوں آلو پالک آلو پالک کی ایسی ریسپی جو ورکنگ گروہ میں ہیں ان کے لیے تو بہت ایزی ہوگی مطلب کہ آفیس والی جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں جن کو پالک پسند بھی ہوتی ہے لیکن پالک ٹائم زیادہ لیتی ہے تو ان کے لیے ریسپی میں شیئر کر رہی ہوں اور دوسروں کے لیے بھی شیئر کر رہی ہوں میں ایسی بات نہیں ہے سب ان کے لیے یہ پالک لی لی میں نے پالک کو میں کاٹوں گی بلکل بھی نہیں ایک تو کاٹنے سے ہمیں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ جو آفیس وومنس ہوتی ہیں یا ورکنگ وومنس ہوتی ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کٹنگ کریں اس کی سب سے پہلے میں پالک لے کے اس کے پتے ڈنگیوں سے لگ کروں چلے پیوانی تو آپ دیکھی چکے ہیں میں چڑھا چکی ہوں سب سے پہلے میں پالک کو اچھی طرح چھ سات بار دھو لیتی ہوں تاکہ اگر کوئی مٹی وغیرہ ہو در رہ پند ہو وہ اچھی طرح ایک ایک پتے سے اتر جائے اس کے بعد پانی میں میں پالک کیٹ کر دوں گی اور چھولے پہ چڑھے ہوں پانی میں یہ پکے گی اب میں چیک کروں گی میں زیادہ اس کو بلکل بھی نہیں پکاؤں گی اتنا پکاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح اس طرح پکا کے اب میں اس کو نکالتی ہوں کسی چھنی وغیرہ میں اور اس کا پانی جو ہے میں ایک کپ نکالوں گی باقی سارا جو ہے میں وہ گرا دوں گی یہ ایک کپ پانی میں کیوں نکال رہی ہوں یہ بھی چل کے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اب پالک بنانے کے لئے مجھے کیا کیا چاہیے وہ چیزیں بھی میں آپ کو بتاتی ہوں زیادہ آلو پالک بنانے کے لئے مجھے چیزیں بلکل نہیں چاہیے ناربل جو ہمارے گھروں میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ہی چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں مجھے کیا چاہیے سب سے پہلے میں دو عدد آلو لے لوں گی ان کو پلوک کر دوں گی لیسن کا دردرہ کٹا ہوا پیسٹ ایک بڑا سا ٹو مارٹر پانچھے ہری مرچ ہے کیونکہ ہری سبزی میں ہری مرچیں بہت اچھی لگتی ہیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ پیسی ہوئی منز ایک چمچ دردرہ کٹا ہوا دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ کٹی ہوئی لال مرچ دردری اس کے بعد آزا چمچ حلدی پاورڈر اور ایک چمچ میں لے لوں گی نمک اب سب سے پہلے میں آئل ڈال کے لیسن جو ہے اس کو تڑکا لگاؤں گی آئل بھی میں پورا پورا لوں گی اتنی زیادہ آئل نہیں لوں گی اور جیسے اس کو تڑکا لگے گا تو اب اس میں میں جو ڈالوں گی تمہاتر ایٹ کر دیتی ہوں تمہاتر ایٹ کرنے کے بعد تمہاتر میرے جیسے گلنے لگیں گے تو میں اس میں ہری مرچ ایٹ کر دوں گی اس میں اب میں نے ہری مرچ ایٹ کر دی اور اسی کے ساتھ ہی ہری مرچوں کو تھوڑا سا مطلب کہ ایک منٹ تک میں اس میں پکاؤں گی اس کے بعد اب میں کیا کروں گی جو آلو تھے جب تک ہری مرچیں ہوتی ہیں تو میں آلو کاٹ لیتی ہوں اتنی دھیر میں نا جلدی جلدی سے اور آلو بھی میں نے کاٹ کے ڈال دیئے ہیں ایٹ کر لیے ہیں آلو ایٹ کرنے کے بعد اس کو آدھے منٹ تک میں اس کو فرائے کروں گی اس کے بعد جتنے بھی ڈرائے میں سالے تھے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی جیسے ہلڈی پاورڈر مرچی دھنیا یہ ساری چیزیں میں اس میں ایٹ کر دوں گی جب سال چیزیں ایٹ ہو چکی ہیں تو اب میں اس کو تھوڑی سی دیر فرائے کر دوں گی فرائے کرنے کے بعد اب میں اس میں کر لیتی ہوں پانی ایٹ پانی میں اتنا ایٹ کروں گی کہ آلو جو ہیں وہ اچھی طرح کچھ دیر کل جائے اتنا پانی تقریباً میں اس میں ایٹ کروں گی مطلب تھوڑے سے گلیں اتنی بھی نہیں کیونکہ جب اس میں میں پالک ایٹ کروں گی تو پالک کو بھی پکنے کے لیے میں اس میں کچھ دیر چھوڑوں گی اب جب تک میں ان کو رکھ دیتی ہوں ڈھک کر اور اتنی دیر میں جو پالک میں نے نکالی تھی اور اس کا پانی ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ جب آئے گا جو میں جوسر میں ڈال کے اس کو گلائنڈ کر دوں گی اور آلو جب میرے اتنا سا پانی رہ جائے گا تقریباً پاندہ سمنٹ ہو جائیں گے تو اب اس میں اس وقت وہ والی میں پالک آپ کو دکھاتے ہوں کس طرح اور ہاں آپ جو جوسر وغیرہ ہے یا گلائنڈر ہے جس میں آپ یہ پالک کو پیسیں گے اس کو زیادہ چکر مت دیجئے گا ایک یا دو چکر میں ہی ٹائمر میں ایک دو سیکنڈ کے ٹائم سے اس کو بند کر دیجئے گا ورنہ عجیب سی پالک ہو جاتی ہے اس کا پیسٹ مزے دار نہیں رہتا پالک میں نے آپ کو دکھا دی اب اس میں وہ والی پالک میں ایٹ کر دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ پالک میں اس میں ایٹ کر کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور رڈی پانی آلو کا بھی ہے اور پالک کا بھی جو میں نے ایٹ کیا تھا اب یہ پانی اور پانی دونوں کا مکسچر بن کے یہ پکتی رہے گی پالک چلے پر کچھ دیر یہ دیکھیں اب مرشاللہ سے میری پالک آلو ہو چکے ہیں تو یہ بن ریڈی تھوڑی سی بس قصر رہے گی ہے وہ بھی جلدی سے بن جائیں گے اب جب میری پالک بلکل ہو جائے گی تو میں اس میں ایٹ کر لیتی ہوں ہرا دھنیا ہرا دھنیا میں نے آپ کو دکھایا نہیں تھا اسٹارٹنگ میں لیکن اب میں ہرا دھنیا اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں اینڈ میں میں نے کاتا تھا اینڈ میں کات کے پھر ایٹ کیا ہے اس کو میری آلو پالک کی ریسپی آپ کو کیسی لگی پسند آئی ہو تو پلیز میری پیاری یوٹیوب کی فیملی لائک ضرور کیجئے گا سیبکرائب کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا آج کی ریسپی آپ کو میری کیسی لگی آلو پالک والی اور بنانا بہت آسان ہے اسی طرح آپ پالک کو بنا کارٹے بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے اور اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیں اپنے پیاروں کا خیار رکھیں جینے اور جینے دیں اسی کے ساتھ میں چاہتی ہوں اپنی پیاری فیملی سے اجازت اللہ حافظ